اب میں جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی خادری سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر انساب اہل خدمات شریعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمو انساب اہل خدمات شریعہ تیمم کا بیان تیمم اس قصد و عمل کو کہتے ہیں جو پاک مٹھی یا مٹھی کے جنس پر تحارت حاصل کرنے کی غرض سے بجائے وضوع و غصل کے کیا جاتا ہے تیمم میں تین فرض ہے تیمم کی نیت کرنا دونوں ہاتھوں کو پاک مٹھی پر مار کر مو پر ملنا دونوں ہاتھوں کو پاک مٹھی پر مار کر باہم کونیوں سمیت مل لینا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کریں کہ میں پاک ہونے کے لیے بجائے وضوع یا غصل کے تیمم کرتا ہوں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھیلیوں کے جانب سے کشادہ کر کے پاک مٹھی پر مارے اور مو پر مسح کریں اس طرح کے پہلے ہاتھوں سے زائد بٹھی جھڑے پھر دونوں ہاتھ پورے مو پر ایسا ملے کہ کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے رہ نہ جائے پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو پاک بٹھی پر مار کے باہم دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایسا ملے کہ کوئی جگہ باخی نہ رہے بس تیمم ہو گیا تم بھی مسح کم سے کم تین یا زیادہ انگلیوں سے کرنا چاہیے اگر تنگ انگوٹھی پہنی ہو یا ہاتھ مو پر چربی وغیرہ ہو تو پہلے اس کو دور کرنا ضروری ہے ایک ہی تیمم وضو اور غصل دونوں کے لئے اگر دونوں کی نیت کی جائے کافی ہے پاک مٹھی یا پاک مٹھی کے جنس کی چیزیں مثلا پتھر کنکر ریت چونہ وغیرہ ان سب پر تیمم درست ہے لیکن جو چیزیں مٹھی کی نہ ہو مثلا سونا چاندی لوہا لکڑی کپڑا وغیرہ ان پر تیمم درست نہیں ہاں اگر ان پر غبار غبار جمع ہو جائے تو پھر درست ہے اس صورت میں تیمم کرنا درست ہے اگر سفر میں یا گاؤں سے باہر ایک میل تک پانی نہ ملے بیماری کی باعث یا بیماری کے پیدا یا زیادہ ہونے کے خوف سے پانی کا استعمال نہ ہو سکتے پانی تک جانے میں کوئی غرض یا دشمن وہ درندہ کا خوف ہو دول رسی موجود نہ ہو پانی صرف پینے کے لئے ہو ریدین یا جنازے کی نماز نماز کے نماز کے فوت ہونے کا اندشہ ہو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا تیمم اور جن چیزوں سے غصل واجب ہوتا ہے ان سے غصل کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ کافی پانی کا ملنا یا غزارت کا غلازت کا ٹوٹ جانا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی کی محمدی وعالی علی وآسحابی ازمین برحمت کے یا رحمت الرحیم السلام علیکم